پیپسی کمپنی دے رہی ہے کئی ممالک کے ویزے جس میں امریکہ یورپ اور میڈل اسٹ ایسے بڑے ممالک کی اپرچونٹیز آپ کو ملیں گی پیپسی کمپنی کی طرف سے ان کے لیے آپ آن لائن اپلائی کر سکیں گے اگر آپ ایکسپیرنس پرسنٹ ہیں تو آپ کے لیے کئی ڈپارٹمنٹ کی اپرچونٹیز آئی ہیں پیپسی کمپنی کی طرف سے آپ کیسے اپلائی کر سکیں گے اپلائی کے لیے کیا ریکوارمنٹ ہے کس کس پوسٹ کے لیے کون کون سے ڈاکومنٹس لگانے ہوں گے مکمل ویڈیو آج کیجئے گا کیونکہ بہت بڑی اپرچونٹیز پیپسی کمپنی کی طرف سے آئی ہیں ان کے لیے آپ گھر بیٹھے فری آف کاسٹ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں پیپسی کمپنی کی بڑی اپرچونٹیز آئی ہیں پاکستانیوں کے لیے جس کے لیے پورے پاکستان سے اپلائی کیا جا سکتا ہے آپ نے ویڈیو آن لائن کے نام سے جس کے سپیلنگ ہماری سکرین پہ بھی لکھے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں ویڈیو کے ڈسکرپشن پہ بھی اس کا لنک مل جائے گا کلک کرنے کے بعد ڈریکلی آپ اس پیش پہ آ سکیں گے اگر آپ پاکستان میں کسی بھی گورنمنٹ سیکٹرز کی جابز کی انفرمیشن سب سے پہلے جانا چاہتے ہیں اس ویبسٹ کو وزٹ کریں اور انٹرنیشنل ٹیسٹ میں آنے کے بعد آپ کو بہت سارے لیٹسٹ ویزوں اور جابز کی انفرمیشن جو پاکستانیوں کے لیے آتی ہیں یہاں پہ شیئر کی جاتی ہیں ان کی جیٹیلز ملیں گی پیپسی کمپنی کی اپڈیٹ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو مل جائیں گی یہ لنک پہ جب آپ کلک کریں گے ڈریکلی اس پیش پہ آ جائیں گے آپ کو بتاتے چلیں ملٹیپل ویکنسز کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں کم از کم میٹرک سے لے کے ماسٹر کالیفکیشنز والے اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں امریکہ نورتھ امریکہ یورپ ایشیا اور میڈل ایسٹ کی بڑی ممالک کی کون کونسی اپرچنیٹیز ہیں اور ساتھ میں بتا دیں اگر آپ نیسلے جپان اسٹریلیا اور کینیڈا جیسی بڑی اپرچنیٹیز سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اسٹریلیا جپان کینیڈا کے ویزوں کی اور نیسلے کمپنی میں بھی اسی طرح کی اپرچنیٹیز آئی ہیں اس کی ڈیٹیلز بھی آلسو چیک کے بٹن پر کلک کر کے آپ جان سکتے ہیں امریکہ کے یہاں پہ بتا دیں امریکہ اور کینیڈا کے لیوہ یورپ میں بیلجیم فرانس جرمنی گریز آئیلنڈ اٹلی نیدلنڈ پولنڈ رومانیا آپ کو اسی طرح رشیا سپین ترکی یوکرین اور یونائٹیڈ کینڈم کی ڈیٹیلز ملیں گی ایشیا میں آپ کو بتا دیں پاکستان میں بھی آپ رہ کے اپلائی کر سکتے ہیں اس میں پاکستان میں بھی جابز ہیں اور آپ کو میڈل ایسٹ میں جیپ سعودی ریویہ اور یو اے ای کی آپ کو اپرچنیٹیز ملیں گی ڈیپارٹمنٹ کی بات دیکھی جائے انجیننگ فنانس منیجمنٹ ایٹی ایچ آر سیلز مارکیٹنگ اور بہت ساری ڈیگنیشنز کی آپ کو یہاں پہ ویکنسیز کی ڈیٹیلز ملیں گی آپ چاہے سٹورنٹس ہیں فول ٹائم کے ساتھ انٹرنشپس کے لیے بھی ان کے لیے اپلائی کرنا چاہے پیپسی کمپنی کی طرف سے تو آپ کو اپرچنیٹیز کی ڈیٹیلز آج کی ویڈیو میں ملیں گی آپ کس کنٹری کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں فور ایزمپل سب سے بہلے نورتھ امریکہ پہ میں یہ لنک پہ کلک کرتا ہوں اسی طرح یورپ کی لیدہ ڈیٹیلز ملیں گی ایشیا کی علیدہ اور میڈل اسٹ کی علیدہ میں جیسے ایزمپل نورتھ امریکہ پہ کلک کرتا ہوں آپ کے پاس ایک نیا پیج اوپن ہو کے آجے گا جس میں آپ کو نورتھ امریکہ کی مکمل تفصیل ملے گی یہاں پہ آپ سکیورڈون کرنے کے بعد اگر آپ یونائٹی سٹیڈ یا کینیڈا کی ڈیٹیلز میں جاتے ہیں فور ایزمپل میں یونائٹی سٹیڈ پہ کلک کرتا ہوں یونائٹی سٹیڈ میں کون کون سے سٹیز اور کون کون سی آپ کو ڈیزکنیشن کی وکنسز ملیں گی یہاں پہ مکمل تفصیل ملے گی کافی زیادہ ڈیپارٹمنٹ کی اپرچنیٹیز ہیں آپ جس بھی ایک پوسٹ پہ آتے ہیں جیسے سیلز میں تو تھرٹی سیون وکنسز ہیں مارکیٹنگ میں پندرہ ہیں آئیٹی میں سکسٹی فور ہے اسی طرح آپ آکے جس جابز کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ آپ کو تمام کی اپرچنیٹیز ملتی ہیں میں فور ایزمپل سیلز پہ کلک کرتا ہوں سیلز پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو بتا دیں آپ نے یہاں پہ جس بھی اپلائی امریکہ میں یا یورم میں یا ایشیا میں کرنا چاہتے ہیں تو اس لنک کو اپن کرنے کے بعد آپ کو الہدہ اس طرح سی ڈیٹیلز ملیں گی جس جابز کے لیے آپ اپلائی یا ویزے کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں اپلائی نو کے بٹن پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ ایک نیا اپلائی کا پیج آجے گا جس میں جاب ڈسکرپشنز ریکوارمنٹ اور اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے آکے اس کی ریجیسٹریشن کرنی ہے ریجیسٹریشن کرنے کا کیا طریقہ ہے اگر آپ کے پاس آکاؤنٹ نہیں بناوا تو دونٹ ہیو پہ یہاں پہ کلک کریں گے اگری پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ ایک پیج آجے گا جس کو ایمیل پاسورڈ کنفرم پاسورڈ اور آنسر اور اپنا ایک جواب اس کا دینے کے بعد کنٹینیو پہ کلک کریں آگے چل کے آپ کو اس کو مکمل اپلائی کا طریقہ بھی بتاتے ہیں اسی طرح میں جیسے یورپ پہ کلک کرتا ہوں یورپ کے آباس آپ کو یورپ کے جو جو بھی کنٹریز میں بیلجیم، فرانچ، جرمنی، اٹلی آئیلینڈ، گریس اور بڑے ممالی کے جو اپرچونٹیز آئی ہیں یہاں پہ آپ کو تمام کنٹریز کی انفرمیشنز ملیں گے اگر آپ یونیٹیڈ کنڈم یا کسی بھی کنٹری پہ کلک کریں گے تو فردر اس کی اگلی ڈیٹیلز آپ کے پاس اوپن ہو کے آجائے گی یورٹیڈ کنڈم میں کس کس ڈیزک نیشنز کی کتنی کتنی ویکنسیز آویلیبل ہیں جسٹ آپ اس لنک پہ آکے کلک کریں گے تو آپ کے پاس اس کی ساری جوابز آوپن ہو کے آ جائیں گی اسی طرح اگر آپ فور ایزمبل واپس میں آتا ہوں یہاں پہ آکے ایشیا پہ کلک کرنا ہوں ایشیا کی بھی ساری ڈیٹیلز پاکستان اور تاریلینڈ کی آ جائیں گی اور لاسٹ میں میڈل لیسٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ جیپ سعودی عرب اور یو اے کی بھی ڈیٹیلز ملیں گی فور ایزمبل میں یو اے پہ جب آکے کلک کرتا ہوں میرے پاس ایک فردہ نیا پیج اوپن ہو کے آ جگا جس میں یو اے میں جو جو ڈیزگنیشنز کی ویکنسیز آویلبل ہیں اس کی ڈیٹیلز آ جاتی ہیں اب آت کرتے ہیں کسی بھی پوشٹ کے لیے آپ اگر اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آن لائن اپلائی کیسے کریں گے میں نے جب سے کسی بھی ایک پوشٹ کو اوپن کر لیا جیسے ایزمبل میں نے فرانس کو اوپن کیا اوپن کرنے کے بعد اس کے لیے ریجیسٹریشن کرنی تھی جیسے میں نے یو ایس اے کا ایک فارم اوپن کیا ایک فارم فیلپ کرتا ہوں اپنا ای میل دینے کے بعد اس کو سائن این کرتا ہوں سائن این کرنے کے بعد فارم کیسے آئے گا اس کی ڈیٹیلز آپ کو یہ سائن این ریجیسٹریشن کرنے کے بعد اگلے پیش پہ جا کے بتاتا ہوں سیم آپ نے اسی طرح registration کرنی ہے اور بعد میں آکے اس کو sign in کر کے فارم کو submit کرنا ہے sign in کرنے کے بعد آپ کے پاس page کچھ اس طرح آجے گا start your application پہ click کرنے کے بعد آپ نے get started پہ click کرنا ہے جب آپ یہ click کریں گے آپ کے پاس important profile کو پہلے create کر لینا ہے اپنا first name لکھیں گے mid name آپ کا جو last name ہے اسی طرح آپ نے آکے اپنا address type کرنا ہے جس country سے آپ apply کر رہے ہیں جس city سے اور آپ کون سے states apply کر رہے ہیں آپ نے یہاں پہ اپنا آکے zip code type کرنا ہے جیسے میرا گزران اللہ کا zip code یہ ہے اور mobile number جو آپ کا ہوگا وہی mobile number دیں اور mobile number دینے کے بعد آپ نے اس میں آکے اگر second mobile number ہے اس کو آپ یہاں پہ type کر دیں گے اس کے بعد education history پہ آکے آپ نے add پہ click کرنا ہے آپ کی جو education history ہے school کی تھی آپ نے پہلے آکے یہاں پہ click کرنی ہے آپ جب یہاں پہ آئیں گے تو آپ کے بس تمام details آجیں گے جو بھی university or school سے آپ نے last degree complete کی ہے وہ یہاں پہ آکے آپ type کریں گے یہاں پہ کافی لمبی details ہے آپ کے پاس university کی جو last detail ہوگی آپ نے یہاں پہ آکے graduation جو آپ نے complete کی ہوگی اس post کے لیے required تھی graduation تو آپ نے آکے وہ type کرنی ہے major field اور degree اور آپ کا جو آپ کا graduation میں cgb یا آپ کے total mark سے وہ آپ یہاں پہ type کریں گے اگر آپ کو یہ ایسی post کے لیے type کرتے ہیں جس کی qualifications کم مانگی بھی ہے تو وہاں پہ school کی options آجیں گے اور آپ کو وہاں پہ school کا نام type کرنا ہوگا work experience کیوں کہ یہ experience person لوگوں کے لیے ہے آپ نے کسی company میں job title اور کب سے کب تک job کی ہے اور اس کے پاس responsibility آپ کی جس company میں آپ نے کی تھی وہاں پہ آپ کی responsibility کی job کی کیا تھی وہاں پہ type کریں گے skills میں آکے 50 skills maximum add کرنے کے بعد آپ اپنی skills add کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی computer diploma ہے یا extra اگر آپ کے پاس کوئی آپ نے کوئی course وغیرہ کیا ہے اس کو آکے type کر سکتے ہیں save and continue کے click کرنے کے بعد آپ نے اس فارم کو submit کر دینا ہے اور آپ کو reply via email آئے گا اور آپ اس opportunity کو gain کر سکیں گے profile informations آپ کی complete 100% ہونے کے بعد آپ اس opportunity کو gain کریں گے اگر آپ کی profile complete نہیں ہوتی آپ import profile پہ آکے جب click کریں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس ایک page آجے گا جس میں آپ نے اپنی cv کو upload کرنا ہے جس میں آپ کی مکمل informations type ہونی چاہیے آپ کی education experience skills آپ کی جو آپ کا date of birth address وغیرہ سارا اس میں type ہونا چاہیے pdf یا word کی file ہونی چاہیے جس کو آپ upload کر سکتے ہیں jpg file کو آپ نے upload نہیں کرنا مزید آپ یہاں پہ آکے بہت ساری opportunity جو کہ امریکہ یورپ اور ایشیا اور middle east میں آئی ہیں یہاں پہ آکے detail چیک کر سکتے ہیں کافی زیادہ department کی opportunities کی آپ کو details ملیں گی word سے online پہ آپ کو up to date کسی بھی country کے ویزو اور جابز کی information سے سب سے پہلے اگاہ رکھا جاتا ہے تو ہمارے اس ویب سائٹ کے ساتھ جڑے رہیں اور اگر آپ word سے online کے سبسکرائب رکھیں گے تو آپ کو تمام لرس بقاعدہ طور پہ ویڈیو کی through out ملتی رہیں گے جو کہ ہم آپ کے ساتھ free of cast information شیئر کرتے ہیں آخر میں ویڈیو کو like کے ساتھ شیئر کرنا مد بھولیں ملتے ہیں اگلی interesting ویڈیو تک اللہ حافظ ملتے ہیں